اللہم صلی وسلم و بارک على سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب جو اگلی صورت ہم آج کریں گے وہ صورت القوثر ہے صورت القوثر جو ہے یہ مکیہ ہے مکی صورت ہے اس میں صرف تین آیت ہیں بہت ہی خوبصورت بہت ہی جامع بہت ہی پیاری صورت ہے اس کے اندر جو تین آیتیں ہیں ان میں سے جو پہلی آیت ہے اس میں جو تین الفاظ ہیں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں انہا اعطینا کالکوثر انہا اعطینا کالکوثر انہا بالتحقیق تو جہاں جہاں انہا آئے گا تو اس کا مطلب کیا ہوگا بالتحقیق یعنی اس بات میں کوئی شک ہی نہیں ہے اعطینا کالکوثر کوثر اب کوثر کی تعریف میں علماء جو ہیں مختلف متراجم کرتے ہیں بعض علماء نے اس آیت کا یہ ترجمہ کیا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی ہے بعض علماء کہتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی ہے کیونکہ لفظِ ال ہے اور جب بھی عربی میں ال آتا ہے تو اس کے بعد جو ناؤن آتا ہے وہ خاص ہو جاتا ہے کیونکہ یہ آرٹیکل لگا دیتا ہے د کے معنی میں آتا ہے تو ہم نے آپ کو ال کوثر عطا کی کہ کوئی خاص چیز ہے کوثر جو عطا کی اس کے بعد اللہ عز و جل فرماتے ہیں فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَرْ فَصَلِّ تو پس نماز پڑھئے واسطے کس کے لِرَبِّكَ اپنے پروردگار کے واسطے وَنْحَرْ اور قُربانی کیجئے اِنَّا شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْدَرْ اگن انہ جو آیا ہے یہاں پر وہ اس انہ سے ذرا سا مختلف ہے جو اس صورت کے شروع میں آیا ہے لیکن معنی جو ہے وہ بہت کلوز ہے اِنَّا بِالْتَحْقِيقِ کوئی شک نہیں اس بارے میں کہ شانی اکا آپ کا دشمن ہوا الْأَبْدَرْ ہوا جو ہے بمعنی وہی ہے اور الْأَبْدَرْ بمعنی بے نسل ہے یعنی اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا دشمن ہی بے اولاد رہے گا تو یہ جو آیت ہے یہ کفارِ مکہ کو جواب ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوسرے بیٹے کا انتقال ہو گیا تو انہوں نے حضور پر جو تانہ کسا کہ اب حضور کے پاس جو ہے مرد کوئی اولاد نہیں رہی تو گویا حضور کی جڑ کٹ گئی معاقہ اللہ تو اللہ سبحانہ وتعالی نے عرش سے اس اعتراض کا جواب دیا کہ ظالموں تم کیا کہتے ہو جڑے تو تمہاری کٹ گئی ہیں اب دیکھے نا کون ہے جو آج ابو لہب سے ابو جہل سے عطبہ سے شہبہ سے نظر ابن حارس سے عقبت ابن عبی معید سے عبی بن خلف سے عمید ابن خلف سے ان میں سے کسی سے کوئی اپنا نصب نہیں جڑتا لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جس کا نصب جڑ جاتا ہے اس کی شان بلند ہو جاتی ہے اسے لوگ سید کہتے ہیں پھر وہ بتاتا ہے میں حسنی سید ہوں یا میں حسینی سید ہوں یا میں نجیب الترفین ہوں یعنی ایک طرف سے حضرت حسن کی اولاد سے اور ایک طرف سے حضرت حسین کی اولاد سے اور یہ دو ایسے نواسیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن کو حضور نے اپنا بیٹا کا اہلِ بیت میں شامل کیا سبحان اللہ اور جو جنت کے سردار ہوں گے اسی لئے ان کی اولاد کو سید کہتے ہیں پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آنا سید حضور نے اپنے آپ کو بھی سید کہا بہرحال تو یہ بہت خوبصورت صورت ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دل جوئی بھی کی گئی اور اللہ عز و جل نے اپنے پیارے نبی کو ان عامات کے بارے میں بھی بتایا جو آپ کے لئے خاص ہیں اور ساتھ ہی ساتھ حکم بھی ہے کہ نماز پڑھو اپنے رب کی اور قربانی کرو اور ساتھ ہی ساتھ دشمنوں کو یہ اللہ سبحانہ وتعالی نے جواب بھی دیا کہ تم کون ہوتے ہو میرے نبی پر کوئی بات کرنے والے میں تمہیں ختم کر کے رکھتوں گا تو انہا اعطیناکا الکوثر فصلی لربکا وانحر انہا شانئکا ہوا الابتر صدق اللہ العظیم